اب گوھر خان صاحب خود جائیں گے میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ٹکٹس کے انانسمنٹ ہوں اس کے بعد ہوگی جی اس کے فوراں بعد ہوگی اور یہ کب تک میٹنگ متوقع ہے آپ بھی وہاں پر گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہے فوری طور پر کریں فوری طور پر مطلب ہے آج بھی ہو سکتا ہے کل بھی ہو سکتا ہے پرسن بھی ہو سکتا ہے بٹ ناٹ مور دن ہم کہہ سکتے ہیں دو تین دنوں میں اس لیے کہ یہ ٹائم باؤنڈ میٹر ہے فارمر چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ستائیس سال جو اس کے چیئرمن رہے وہ لیڈر ہیں آج پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہے اور گوھر علی خان صاحب نے اور ان کی نومینیٹڈ جو ہم پینل ہیں ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کنسرڈ کرنا ہے فارد پر پس اف وارڈ اف ٹکٹس جو کہ سیون انڈر سے زیادہ لوگ ہیں اب سات سو افراد کی ٹکٹس کے لیے اب یہ حالت ہے کہ ہم ایک کاغذ کا ٹکڑا اندر نہیں لے کے جا سکتے وہ ہم سے واپس لے لیتے اور اگر کوئی فائل بھی لے کے جائیں جو کیسز کے لیے وہ بھی پتہ نہیں کتنے دنوں بعد واپس ملتی ہے پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے اگینس اس طرح پشاور ہائی کورڈ نے ڈیسین دیا ہے تو پشاور ہائی کورڈ میں بائس نیس تھی بقال ان کے آپ کو بھی لگتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو انٹرپارٹی الیکشن ہمارے نظر آگے جب دوسری مرتبہ انہی کے کہنے پہ کیا انٹرپارٹی الیکشن کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے اور اگر آپ لاو میں بھی دیکھو میکسیما مگر کسی نے الیکشن نہیں کرائے اور صحیح نہیں کرائے اور بالکل نہیں کرائے تب بھی ایک لاکھ سے دو لاکھ اس کا جرمانہ ہے یہ ہے ٹوٹل سزا بھئی انٹرنل الیکشن تو آپ دو مہینے بعد کرا لو چار مہینے بعد کرا لو اپنی نگرانی میں کرا لو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پروسس اف الیکشن سے ہمیں کیسے نکال سکتے ہو آپ اپنا کام کیا کر رہے ہو دس دباب نے اپلیکشنیں دی ہیں کیا کیا ہے انہوں نے آج تک مجھے بتائیں ڈسکا میں جو کچھ ہوا تھا انہوں نے ان کے خلاف پروسیڈنگز بھی کی سزائیں بھی دیں ان کو ایف آئی آریں بھی کٹی لیکن آج ان کو پورے پاکستان میں اور سپیشلی پنجاب میں جو تباہی مچی ہوئی نظر آ رہی ہے ڈسٹک الیکشن کمیشنر پروینشل الیکشن کمیشنر لکھ لکھ کے تھک گئے ہیں کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا میں نے چیف الیکشن کمیشنر اور ان کی پورے الیکشن کمیشنر میں اٹھا تھا میں ان کو کہا صرف ایک آئی جی پنجاب کو اٹھا دو ہمارے اسی پرسن مسائل حل ہو جائیں گے اور چیف سیکٹری کو بھی اٹھا دو کہتے ہیں جو آئے گا وہ یہی کام کرے گا اس لیے ان کو پتا ہے جن کے سہولتکاری وہ کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ سارا سسٹم منپلیٹڈ ہے تو یہ سارا شباز شیف جو کسی کی پیداوار جو کہتا ہے کہ میں جناب جس کی آنکھ کتا رہا ہوں مجھے اس پہ بڑا فغر ہے وہ ایک جوکر تھا اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا آتے ساتھ ہی گیارہ سا اور روپے کے اپنے کرپشن کے چارجز غتم کر آئے ملک جو کہ انفلوت ہی ڈالر کی بہترین چوبیس بلین ڈالر تھا تری بلین ڈالر پہ آگئے اور ایک خود کہتا ہے کہ ایک بلین ڈالر کے خاطر ہمیں الٹا سیدھا ہونا پڑا پتا ہے نہیں کدھر الٹے سیدھے ہوتے رہے بات یہ ہے کہ اس ملک کی تباہی کی بنیاد اس شباز شیف نواز شیف اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اور وہ سو کارڈ جو اپنے آپ کو بڑا لبرل کہتا ہے بلاو البٹو مجھے بتائیں کہ بیک اٹھا کر کے اپنی ماں کے قاتلوں کے پیچھے تم کہتے تھے نا وہ قاتل ہم تو نہیں کہتے تھے ان کے پیچھے تم چل رہے تھے اور پھر آپ نے تین مہینے بڑی گوڈ ویل بنا لی تھی کہ نہیں جناب لیول بلینگ فیلڈ ہونا چاہیے تو زرداری صاحب کے جھاک کی طرح بیٹھ گئے صرف ایک پریس کانفرنس کی ہے راو انوار نے اور حافظ نعیم صاحب نے کہا ہم دو کانفرنس موشن لارے ہیں یہ ڈیلر ہے یہ لیڈر نہیں ہے لیڈر سے ویک ہے پاکستان میں وہ ہے عمران خان جس کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس ملک کے لوگوں کی خاطر حقیقی آزادی کی خاطر آج وہ جیل میں ہے اور جب تک اس وہ اس کاز کے ساتھ کھڑا ہے امام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور الحمدللہ ہم آٹھ فر وی کو جیتیں گے تینکیو